اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جائیں آج میرے پاس ایک حل ہے جو پاکستان اپنے قرضیں اتار سرتا ہے معاملہ ہے زمینوں کا میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپٹی اپڈیٹس روزانہ پانچ ارب روپے ناجائز یہاں سے اٹھائی جاتے ہیں اور اس کو پاکستان سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کہیں اور پیسے چلے جاتے ہیں جو لوگ کرنے والے ہیں وہ تو بن گئے ہم اور آپ غربت میں وقت گزار رہے ہیں یہی میں کہہ سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو چلتا رہے گا ٹھیک ہے اور میرے پاس ایک حل اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ معاملات ہوتے کس طرح ہیں گھپلے ہوتے کس طرح ہیں اس وقت تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتا اس طرح ہے کہ یہ زمینوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی دو ہزار بارہ میں پچیس اکتوبر کو جو ہے پابندی لگا دی گئی اور اس وقت کہا گیا ہے کہ یہ زمینیں جو کیونکہ کمپیٹرائی جب تک نہیں ہوگا ریکارڈ اس وقت تک زمینوں پر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن پابندی لگنے کے باوجود بھی اس وقت سارے گیم ہو رہے ہیں ساری زمینیں بک رہی ہیں اور بک چکی ہیں کیا کراچی کراچی سے باہر گڑاب میں میمن گوٹ میں اور ہائی وے پہ ہر جگہ پتے کھا جائیں تو زمینیں اب بچی نہیں ہیں تو اب دھندے کرنے والوں کو تو فائدہ ہوگی ہے اس پابندی سے کہ کمپیٹرائی جب تک کب کون کرتا ہے کمپیٹرائی کیوں کرے گا یہ لوگ ان کو تو اپنا بھائی منجن بیشنا ہے اپنا دولت کمانی ہے ناجائز دولت اس کے ذریعے اسی پابندی سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کئی گوٹ آباد کی زمینیں بنا کے بیچی جاتی ہیں کئی جو ہے الارٹمنٹ کے نام سے فراڈ ہوتا ہے الارٹمنٹ جو ہے وہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے دیکھیں سروے زمین جو ہے اور جل اس وقت تک یہ صحیح ہے لیکن جو الارٹمنٹ ہوتی نا یہ فوجری ہوتی ہے اس میں نائنٹی نائن پرسن فوجری ہے اور بیک ڈیٹس میں الارٹمنٹ کرائی جاتی ہے نائنٹی نائن ایر الارٹمنٹ کرائی جاتی ہے لیکن یہ سارے ایک دھندے ہوتے ہیں زمینوں پہ قبضہ کر کے جماعتوں کی ہے جن کے نام سنتے رہے ہیں تو سیاسی جماعتیں خود اس میں انوالو رہی ہیں صرف ایک ہی جماعت نہیں ہے اور بھی جماعتیں ہیں اور بھی قوتیں ہیں اور بھی اس وقت مافیاز ہیں کیونکہ مافیاز کا یہ پاکستان ہے شہر کراچی کو مافیا سے نے گئے رکھا ہے کہیں کہیں جو قبضہ مافیا کہیں بیلڈر مافیا کہیں پورشن مافیا کہیں آہ وارٹر کی پانی کی مافیا کہیں اللیگل چیزوں کی مافیا کہیں ٹریفک مافیا کہیں ٹرانسپورٹ مافیا اس کا یہ شہر ہے اور مافیا اس کا یہ ملک ہے جس مافیا اس کے گھرہوا ہے جنہوں نے ہمیشہ رخصان پہنچایا ہے اس وقت آپ سن رہے ہوں گے کہ زرداری کے حوالے سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایک ساتھ کھرب روپے کا معاملہ آہ سامنے آیا ہے اور سابق اس بھی اس نے یہ بات کہی ہے کہ زرداری کے دور میں اور اس کے اپنے دور میں ساتھ کھرب روپے پاکستان سے باہر بھیجئے گئے میں کہتا ہوں ساتھ کھرب تو بہت کم بتائے اس لیں میں سمجھتا ہوں رقم اس سے زیادہ ہوگی جو زمینوں کے وجہ سے ایک زرداری نہیں کئی لوگ جو اس میں اندوالو ہیں اور سن کو لوٹا گیا ہے اور سن میں اس وقت اگر پچھلے پدرہ اٹھارہ سال کے دور میں دیکھیں جب زمینوں کے قیمتیں بڑھتی چلی گئیں تو کھرب روپے روزانہ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ پانچ ارب کا گھبلہ ہوتا ہے تو میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آج کے اپنے ویڈیو کے ذریعے کہ اگر میرے نزدیک جو حل ہے وہ حل یہ ہے کہ اس وقت پابندی ختم کر دی جائے زمینوں پر جو پابندی لگائی گئی کمپیٹرائز تو ہوتا ہی نہیں ہے ون ونڈو اپریشن ہوتی ہی نہیں ہوگی نہیں اس لئے کہ یہ ایس بی سی اے والے بیٹھے ہیں یہ لینڈ والے بیٹھے ہیں یہ پورشن مافیا بیٹھیں ہیں یہ بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہیں یہ جاگردار بیٹھے ہیں یہ زمینوں کے قفضہ گیر بیٹھے ہیں یہ جو حکومتیں چلاتے رہی ہیں ان معاملات کو اور پشت پناہ ہی کرتی رہی ہیں اور سسٹم ایک کام کرتا رہا ہے سسٹم کے ذریعے ہر وہ روپے جو ہے نا وہ بٹو رہے جاتے رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی اب بات دھکی چھپی نہیں ہے لیکن بے بس ہیں سب بے بس ہیں تو بھائی میرے سامنے یہ حل یہ ہے کہ اس فقط حکومت پاکستان یہ کوشش کرے سپریم کورٹ سے میری اپیل ہے کہ وہ اس پابندی کو ختم کرے سن میں تو کم از کم پاکستان گورنمنٹ کو ریونی تو آئے گا پاکستان کے قرصے تو اتریں گے اس سے یہ عربو کھربو روپے جو چلے جاتے ہیں ان لیگل طریقے سے اس کا معاملہ تو ختم ہوگا تو میں اس ویڈیو کے ذریعے مطالبہ کر رہا ہوں آج کہ اس پابندی کو ختم کریں اور تمام زمینوں کو لیگل طور پر الوٹمنٹ دی جائے جو زمینیں سروے ہیں اس کو فوری طور پر جو ہے نا اس پر پوزیشن دی جائے کام کرنے کا موقع دی جائے اپروولز میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے بلڈرز پریشان ہیں اچھا ایک اور مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بھگت رہے ہوتے ہیں کیوں سوسائٹیوں کے اوپر جو بلڈرز کام کر رہے ہیں اچھے بلڈرز بھی ہیں بری بلڈرز نہیں ہیں سارے اچھے بلڈرز بھی ہیں اماندار بلڈرز میں خود جانتا ہوں بلڈرز کو میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں اچھے بلڈرز کی اور ان کو ان کے معاملات بھی جانتا ہوں اور ان کے لیندین کو بھی سمجھتا ہوں تو کروڑوں روپے جو ہے ان کو اپروویلز کے لیے لینے پڑتے ہیں کروڑوں روپے ان کو جو ہے نا اینو سیز کے لیے لینے پڑتے ہیں تو جب کروڑوں روپے اینو سیز کے لیے لینے پڑیں گے دینے پڑیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زمین آئے گی وہ تو مہنگی آئے گی صحیح ہے اور ایک ایک پلوٹ جو ہے اتنے تو مہنگی اسی لیے ہوتے ہیں نہ تو مہنگے ہوئی نہیں زمین تو تھی مہنگی نہیں ہے لیکن بائی ہوکس اور بائی کروز ہر غلط راستے کے ذریعے ان زمینوں کو مہنگا کیا گیا ہے قبضہ جو کرتے ہیں وہ الگ پیسے لیتے ہیں اس کے بعد جو فٹنگ کرتے ہیں وہ الگ پیسے لیتے ہیں اس کے بعد این اوسیز والے ہو کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹ سے وہ الگ پیسے لیتے ہیں اور زمینیں اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں جن کی قیمت اتنی ہے ہی نہیں تو اس لیے ہمیں یہ زمینیں بہت مہنگی پڑتی ہیں تو بیلڈرز کا صرف خصور نہیں ہے ہاں بیلڈرز کا بھی خصور ہے بیلڈرز بھی چیزوں کو مہنگے کر کے بیشتے ہیں یہ لالا چھے ان کے اندر یہ لالا چھے جس کی وجہ سے وہ اتنی مہنگی مہنگی زمینیں بیشتے ہیں اور بہت زیادہ پروفٹ رکھتے ہیں خدارہ میری بیلڈرز سے بھی گزارش ہے کہ وہ ٹیمتوں کو مناسب رکھیں ڈیلیور کریں آگے اور پروجیکٹ بنائیں پروجیکٹ پر پروجیکٹ بنائیں کم قیمت ہوگا نیچریلی زیادہ بھی کیگا کم قیمت پر چیزیں ہوں گی تو تیزی سے بکیں گی لیکن بیلڈر بھی مہنگا دیتے ہیں اور پیچھے سے بھی کچھ ایسے معاملات جو جو میں نے آپ کو بتائے تو میرا مطالبہ آج کی ویڈیو کے ذریعے کہ یہ پابندی کو ختم کرے گورنمنٹ اور سپریم کورڈ اس پابندی کو اٹھائے کہ زمینوں کے اوپر جو پابندی لگائی ہے پھر میں وہی بات کہوں گا کمپیٹرائز تو ہونے سے رہا یا پھر کمپیٹرائز کے لیے فوری طور پر ایکشن لے ایک اور میری یہ کہ پاکستان کے لیے مسئلہ یہ اور آل بتا رہا ہوں زمینوں کے عباروں میں خاص طور پر کیوں کہ زمینیں ہیں مہنگی سب زیادہ فراؤڈ زمینوں میں اس لیے کہ قیمتی زمینیں اور اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت ایک آڈٹ ٹیم منائی جائے مرکزی اس فیڈل گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک آڈٹ ٹیم منائے سپریم کورڈ کی کالابریشن سے اور وہ پھر آڈٹ کرے تمام چیزوں کا زمینوں کو آڈٹ کرے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ہر دپارٹمنٹ کا آڈٹ کرے ہر جگہ کو آڈٹ کرے وہ صوبائی حکومتوں کا بھی آڈٹ کرے وہ جو ہے شہری حکومتوں کا بھی آڈٹ کرے اور مضبوط کرے اس آڈٹ سسٹم کو میں ادارے چلاتا ہوں مجھے پتا ہے میرا سکول ہے میں نے آڈٹ سسٹم مضبوط کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے شکر ہے تو جو بھی بزنس کرنے والے وہ آڈٹ سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں آج بھی پاکستان فیڈل گورنمنٹ اگر آڈٹ سسٹم مضبوط کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت برکت ہو کیونکہ ہمارا ملک کرپشن میں کیا ہے ہمارا ملک بیمانی میں تباہ ہوا ہے اور کھانے والے کھا گئے ہیں تمام بڑی بڑی جماعتوں کے نام لے لیں تو کسی نے بھی پاکستان کے لئے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے اور اپنی جیب بھری ہے اپنی مال دولت بھری ہے ٹھیک ہے نا کچھ ٹاپ پر ہیں کچھ سیکنڈ ہیں کچھ تھرڈ ہیں کوئی فورت ہیں کوئی ففت ہیں لیکن ہیں تو بڑی جماعتوں کا یہ معاملہ رہا ہے اور بھی اس کے علاوہ وڈے رہے ہیں دوسرے ہیں یہ سب چیزیں اپنا اپنا ہر کوئی دیکھتا ہے تو لہٰذا حل یہ ہے کہ آڈیٹ سسٹم مضبوط کریں حل یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن کریں حل یہ ہے کہ اس وقت زمینوں کی جو ہے پرمیشن دی جائے کاکہ لوگ اپنے سوسائٹی بنا سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں خاص بڑا میسیج اس ویڈیو کو زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ میسیج جو ہے آگے بڑے انتخاب سوری کو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ